بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ وعلا علیکہ واضحابی یا نور اللہ برود پاک فضائل و برکار حضرت شیخ سیدنا احمد بن منصور رحمت اللہ علیہ جب خوت ہوئے تو اہل شراط میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ سر پر موتیوں والا تات سجائے بہترین ہلہ یعنی کہ جنتی لباس دیبتن کیے وہ شراط کی جامعہ مزدی کی محراب میں کھڑے ہیں خواب دیکھنے والے نے دریافت کیا تو فرمایا اللہ پاک نے مجھے بخشا مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا مجھا کس سبب سے فرمایا میں نبی کریم روح الرحیم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تصورت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا پت میرا یہی عمل کام آگیا یعنی وہ دوسرے عمال بھی کیا کرتے ہوں گے یقیناً کیا کرتے ہوں گے دوسرے عمال بھی ہوں گے جو ان کے نام ہے عمال میں لیکن اللہ حضورت نے جس عمل کی برکت سے جس عمل کی سبب سے ان کو بخشا اور تاج پہنا کر عزت و اکرام سے نواسا اور جنت میں داخل کرمایا وہ صرف اور صرف درود پاک کے سبب تھا تو آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی کسر سے درود و سلام پڑھیں گے کہ اللہ ہم پر بھی رحمت کی نگاہ فرمائے اللہ حضورت سے درود پاک کی محبت نصیب فرمائے کسر سے پہنے کی توفیق تا فرمائے امین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم